جتنا دل چاہے آئی آشی کرلو تم دنوں بہت جلد یہ دن تمہارے ختم ہونے والے ہیں کیوں کہ تمہارا بھائی اب کاروبار شروع کرنے والا ہے ابے چھوڑ جھوڑ بول رہا ہے جھوڑ سمجھ رہا ہے کیا تم میری بات کو کیا کاروبار شروع کرے گا تو میرے لیے کاروبار شروع کرنا کیا مشکل ہے اور مجھے تو ایک اچھی نوکری بھی مل سکتی ہے اس کے ساتھ ایک امیر لڑکی بھی مل سکتی ہے تیرے بھائی کو ہس لے بیٹا دکھاؤں گا تجھے اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے وہ پیسے کہاں سے لائے گا تمہارے سامنے کیا کوئی غریب آدمی کھڑا ہے تمہیں گھنٹے سے کیا سمجھا رہا ہوں مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے تو تنخواہ بھی ہوگی کتنی تنخواہ ہے ہاں اب سمجھا میں تیری بات تنخواہ تو بہت بڑی ہے وہاں سب لوگ اپنے جاننے والے کوئی فکر کی بات نہیں پہلی تنخواہ پہ ہی تم لوگوں کی پارٹی پکی ہے ٹھیک ہے بھائی نوکری مبارک ہو مبارک ہو بھائی ارے تم اس وقت تو نہیں آتی خیریت تو ہے بہت مشکل سے آئی ہوں دل تو چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے بال نوچ کے رکھ دوں پتہ نہیں بیٹی ہے کہ مصیبت تنگ آ گئی ہوں اس لڑکی سے تھک چکی ہوں لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا آؤ میرے پاس بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ آخر یہ کل والا مسئلہ ہے کیا کل والا مسئلہ کل رات کو وہ پھر میرے پاس آئی تھی میں نے اس سے بول دیا تھا کہ میں ابھی سو رہی ہوں صبح بات کریں گے صبح جب میں اس کے کمرے میں گئی اس کے کپڑے لینے مجھے کپڑے دھونے تھے میں نے دروازہ کھول کے اس کے کمرے کے پردے ہٹا دیئے عجیب طریقے سے بات کر رہی تھی مجھ سے ارے ادھر سے جائے میں سو رہی ہوں یار تمہارا کمرہ ساف کر رہی ہوں اور کیا کر رہی ہوں خود سے تو کبھی کچھ ہوتا نہیں ہے یا میرے اللہ یہ کیا ہوا دکھاؤ دکھاؤ کیا ہوا ہے یہ یا میرے اللہ دکھاؤ دکھاؤ کیسے ہوا کیسے ہوا یہ سب کیا ہوا مجھے بتاؤ کسی نہ مارا ہے کیا ارے چپ ہو جائے یار صبح ہی صبح میرا دماغ خراب کرے جا رہی ہے لڑکی ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہو یوگی زبان چلاو بات سنو تمہارے باس کا فون آیا تھا اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ساف ساف کہ کس طرح تم وہاں پہ لوگوں کو ارلو بنا کے ان کے پیسے لوٹتی ہو اور ان کو تھکتی ہو اس سے آپ کو کیا ہے اب وہ مجھے بھلے کتنے بھی پیسے دے دے میں نہیں چاہوں گی کسے لوٹا ہے تم نے کسے لوٹا ہے تم نے بتاؤ مجھے آپ کو کچھ نہیں پتا تو کیوں بول رہی ہے مجھے بتائیں آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے بچی سمجھا ہوا ہے کیا ہر چیز میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی سن لی آنا کیا ہوا میرے ساتھ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے اور میں فوراں وہاں سے باہر بھاگی اسے جو کرنا ہے کرے جہنم میں جائے وہ ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ رہی گی تو یہی ہوگا جیل بھی جائے گی اور نوکری سے بھی جائے گی جو اس نے کیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے میں اب کچھ نہیں کروں گی ایسی اولاد سے تو بھے اولاد ہونا اچھا تھا اسلام علیکم آو بیٹا آو خوش آمدید بیٹا بھے بہت بھوک لگ رہی ہے کیسا رہا سب بس سارا دن میڈیکل ریپورٹ کے لیے بھاگتا رہا ہوں اور اس ریپورٹ پر سترہ گریٹ کے ڈاکٹر کا سائن ہونا بہت ضروری تھا اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوا چلو کوئی بات نہیں بیٹا شکر کرو کہ تمہیں نوکری مل گئی ہے ارے بچے کی حالت تو تم دیکھو سرا امی آپ نہیں جانتی کھڑے کھڑے تھک گیا لائن میں لگے لگے پاؤں میں درد ہو گیا ہائے میرا پیارا سا بچہ بات سنو علی میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں آپ فکر مت کریں بابا میں کبھی بھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا یہ نوکری میرے لیے بھی بہت ضروری ہے آپ پریشان نہ ہو مزاق کرنا بند کرو یہ نوکری دوسری نوکریوں کی طرح نہیں ہے ذرا سی غلطی میں رسوائی بہت بڑی ہوگی تم فکر بلکل مت کرو میرے بیٹے کو سب پتا ہے ہے نا میرا بیٹا آپ پریشان نہ ہو میں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کروں گا اور آپ دیکھ لیجئے گا مسٹر ایسن بھی میری تاریف کریں گے ہاں کیا پتا ہے اپنا بھی بنا دیا جاؤں ارے سارا تمہاری خالہ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے جادو خالہ جان کھانا بہت اچھا بناتی ہے قسم سے تمہارا تو دل ہی نہیں بڑھتا ہوگا ہے نا لیکن تمہارا وزن کیوں نہیں بڑھتا صحیح پتا نہیں میرا وزن کیوں نہیں بڑھتا میں بتاتی ہوں کیا وجہ ہے تم کھانا انسانوں کی طرح نہیں چڑیوں کی طرح کھاتی ہو اچھا تو یہ وجہ ہے جی بلکل میرے حساب سے تو یہی وجہ ہے لڑکی میں تم سے تو ایک بات پوچھنا بھول ہی گئی براک نے بتایا سلیم کو کہ وہ تمہارے دروازے پر آیا تھا اس نے اس بات کا ذکر نہیں کیا لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی نہیں نہیں وہ بات کرتے تو وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگتے کیوں بحث کریں گے دونوں میری وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہے ارے لڑکی میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ سلیم تم سے پیار کرتا ہے تمہیں یقین نہیں ہے لیکن یہ سچ بات ہے میں تمہیں بتا رہی ہوں جی نہیں یہ سلیم کون ہے سلیم کالیج کا لڑکا ہے یونیورسٹی کا دوست کہہ سکتے ہیں کہ پوری کالیج کی جان ہے وہ سارا کے کالیج کے اونر ہے نا اہسن صاحب ان کا بیٹا اس سے پیار کرتا ہے لیکن آپ پریشان نہ ہو یہ نہیں کرتی آپ کہاں جا رہی ہیں سونے جا رہی ہیں کیا میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں تاکہ تم لوگ آرام سے باتیں کرو تو تمہارا بیٹا میری بیٹی کے پیچھے ہے اہسن کیا تمہارا بیٹا بھی تم پر گیا ہے اہسن اگر وہ تمہارے جیسا ہے تو وہ بھی تمہارے جیسا مغرور ہوگا لیکن میں اپنی بیٹی کو اپنی جیسے قسمت کا شکار نہیں ہونے دوں گی موسیقی